ہائے ویلکم ٹو فریلانس ٹیوٹر آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے آرٹیکل کو ری رائٹ کس طرح کرنا ہے اور اس سے ارنی کس طرح کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ویب سائٹ ہے جہاں پہ جا کے یہ آپ کام کر سکتے ہیں اس کی جوبز گرہ کہاں پہ ڈونڈ سکتے ہیں سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے میتھرز ہیں جس سے آپ آرٹیکل ری رائٹ کر سکتے ہیں اور تھرس میں بتاؤں گا کہ کون سا ان میں سے جو میتھرڈ ہے وہ سب سے بیسٹ ہے تو چلی کمپیٹر کی سکرین پہ جاتے ہیں آرٹیکل جو ری رائٹنگ ہے اس کا جو سکوپ ہے وہ کافی زیادہ ہے اب ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہے جہاں پہ جا کے آپ کام کر سکتے ہیں آپ ورک ہے فائیور ہے فری لانسر ہے گروہ ہے پیپل پر آور ٹھیک ہے اس طرح بہت سارے اور بھی پلیٹ فارمز ہیں اب فائیور آپ کو نظر آ رہے سکرین پہ مختلف لوگوں نے اپنی سروسز جو ہے نا وافر کی ہیں کہ وہ آرٹیکل کو ری رائٹ کریں گے ریٹ سب نے اپنی مرضی سے ڈیفرنٹ رکھے ہوئے ہیں تو جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے اس لحاظ سے انہوں نے اپنا ریٹ رکھا ہوا ہے آپ اپنی مرضی سے اس لحاظ سے ریٹ کو رکھ سکتے ہیں فائیور پہ اس کا جو کامپیٹیشن ہے وہ کافی لو ہے صرف بارہ سو تک ان کی گیگز ہیں تو یہاں سے اس کا کام جو ہے ملنا ایزی ہے اب سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پہلا جو رائٹر ہے اس نے تقریباً چار سو جو آرڈرز ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں اور یہ تین سو لفظ لکھنے کے پانچ ڈالر تقریباً آٹھ سو روپیا پاکستانی چارج کرتا ہے اسی طرح جس سیکنڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تقریباً چھ سو لفظ کے پاکستانی تقریباً پچیس سو روپیا جو ہے وہ چارج کرتا ہے تو اس طرح آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ کتنے آپ نے چارج کرنے ہیں جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے اس لحاظ سے آپ لکھ دیں آرٹیکل جو رائٹنگ ہے اور آرٹیکل ری رائٹنگ اس میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے لیکن آرٹیکل جو رائٹنگ ہے یہ کافی مشکل کام ہے مشکل اس طرح ہے کہ آپ کو سارا ڈیٹا وغیرہ خود دوننا پڑتا ہے آپ کو کریئیٹیوٹی جو ہے وہ چاہیے اس کے لئے خود آپ نے سارا کچھ ڈیزائن کرنا ہے ہیڈنگ کونسی ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں آپ نے خود کرنی ہوتی ہیں لیکن جو آرٹیکل ری رائٹنگ ہے یہ بڑا ایزی کام ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے جو ہے نا وہ کلائنٹ آپ کو دیتا ہے آپ نے جسٹ وہ پڑھ کے اپنے لفظوں میں لکھ دینا ہے میننگ جو آرٹیکل کا ہے وہ سیم ہی رہتا ہے جسٹ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے سب سے پہلے کلائنٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ آرٹیکل جو ہے وہ اسے کمپلیٹ دوبارہ لکھ دیں سیکنڈ یہ کہہ سکتا ہے کہ پلیجز ریموو کر دیں مطلب جو ہے وہ سارا آرٹیکل نہیں لکھنا آپ نے کچھ جو کاپی ہیں لائنیں انہیں دوبارہ آپ لکھ دیں تھرڈ جو ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے کلائنٹ ٹھیک ہے مطلب کمپلیٹ لکھیں یا ہاف لکھیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں آن لائن جو ری رائٹ ٹولز ہوتے ہیں وہ یوز گا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ صرف جسٹ آپ نے پیسٹ کرنا ہے ایک بٹن دبانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور وہ آپ کے پاس بالکل یونیک نیا جو آرٹیکل ہے وہ لکھا آ جائے گا سب سے جو پہلا ہے ٹھیک ہے میتھڈ وہ یہ ہے کہ کلائنٹ یہ کہے گا کہ آپ کو کمپلیٹ جو ہے آرٹیکل وہ آپ اسے ری رائٹ کر کے دے دیں تو اس کے لئے کیا ہوگا وہ یہاں تو آپ کو فائل دے گا جس میں آرٹیکل پہلے سے لکھا ہوا گا یہاں وہ آپ کو لنک دے سکتا ہے ٹھیک ہے کہ اس لنک پہ آپ جائیں اور یہاں پہ آرٹیکل پڑا ہوا ہوگا تو آپ اس کو کیا کریں سارے کو ری رائٹ کر کے تو سب میٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ اب کلائنٹ کی مرضی ہے میں نے سیمپل کے طور پہ یہاں پہ ایک ویب سائٹ کھولی ہے ٹھیک ہے اس میں جو آرٹیکل ہے یا بلاغ ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹاپ ٹونٹی موسٹ پاپولر یوزڈ کار ہیں یو ایسے میں ٹھیک ہے یہ اس کا ٹاپک ہے اب وہ کلائنٹ کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آرٹیکل ہے آپ اسے سارا ری رائٹ کر کے دے دیں ٹھیک ہے سیمپل کے طور پر میں نے یہاں سے اٹھایا ہے ٹھیک پہلا اس کا جو پیراغراف ہے وہ میں نے سیمپل کے طور پر لیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اسے میں کاپی کر کے ورڈ کی فائل میں لے جاؤں گا اور وہاں سے آپ کو کیا کروں گا ری رائٹ کر دوں گا ٹھیک ہے ری رائٹ مطلب آپ نے اس چیز کو اپنے ہی لفظوں میں لکھنے ہے ٹھیک ہے اس کا میننگ سیم رہنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہ ہوگا کہ بالکل آپ نیا بن جائیں گا اب یہاں پہ ٹائم بچانے کے لیے میں نے اوریڈی پہلے سے لکھ کے رکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ بیفور ری رائٹنگ جو پیراغراف آپ کو نظر آ رہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آفٹر ری رائٹنگ آپ کو نظر آ رہے آپ ویڈیو پاوز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا جو میننگ ہے وہ تقریباً آلموسٹ سیم ہے لیکن جو وائلڈنگ ہے وہ چینج ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ نے جس وائلڈنگ چینج کرنی ہوتی ہے اپنی لفظوں میں اسے لکھ دینا ہوتا ہے باقی آپ کو کچھ بھی سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل جو بھی گیون ہے ٹھیک ہے اسی کو اپنی لفظوں میں لکھیں گے تو بلکل ایک یونیک اور نیا آرٹیکل جو ہے وہ بن جاتا ہے اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ واقعی آپ نے صحیح کیا ہے ٹھیک ہے یہ سارا جو آرٹیکل ہے بلکل نیو بن گیا ہے اب اس میں کچھ بھی کاپی نہیں رہا تو اس کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے جو آن لائن ٹولز ہیں ٹھیک ہے پلیجزم چیک کرنے کے اب وہاں پہ جا کے اس کی پلیجزم چیک کر لیں یہاں پہ میں نے ایک ٹول کھولا ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے پیسٹ کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد میں چیک پلیجزم پہ کلک کروں گا تو یہاں اس کی ریپورٹ آ جائے گی آپ کو نظر آرہے سکرین پہ کہ لکھا ہوا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ یونیک ہے اور اس میں زیرو پرسنٹ پلیجزم ہے سارے جو سنٹینس ہیں وہ بلکل یونیک ہیں ٹھیک ہے اب کیا اس کی جو ریپورٹ ہے وہ بھی ڈونلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ریپورٹ بھی ساتھ سینڈ کریں تاکہ شور ہو جائیں کہ واقعی آپ نے کام ٹھیک کیا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی پلیجزم نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ ریپورٹ نظر آ رہی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ یونیک ہے زیرو پرسنٹ پلیجزم ہے ٹھیک ہے سب کچھ جو ہے بلکل یونیک اور ایک نیا آرٹیکل جو ہے وہ بن گیا ہے ہمارے پاس سیکنڈ جو میتھڈ ہے اس میں یہ کہہ سکتا ہے کلائنٹ آپ کو کہ آپ ایسا کریں کہ جو ریپورٹ وہ آپ کو بیج سکتا ہے ٹھیک ہے پلیجزم کی یا وہ آرٹیکل بیجے گا اور کہے گا کہ اس میں سے پلیجزم ریموو کر دیں یا جو سنٹینس کاپی ہیں تو اسے کیا کرے ریپلیس کر دیں اپنی لفظوں میں لکھ کے اس کی جو کاپی کیا ہوا ہے مٹیریل ہے وہ بلکل نیا کر دیں ٹھیک ہے یونیک ہو جائے تو یہ میں نے پیراغراف لیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ اس کی ریپورٹ پلیجزم جو ریپورٹ ہے وہ نکال لیں تاکہ آپ کو پتہ چال جائے کہ اتنی چیز بلکل ٹھیک ہے وہ آپ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ والے جو سنٹینس ہیں یہ کاپی کی گئے یہاں سے میں نے یہاں پیسٹ کیا اس کی پلیجزم کو چیک کیا تو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ اوپر والے جو دو سنٹینس ہیں وہ یونیک ہیں اور لاسٹ والے دو سنٹینس وہ کاپی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ففٹی پرسنٹ یہاں پہ پلیجزم ہے اور ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ یونیک ہے تو اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پہ میں نے کون سے جو سنٹینس ہیں ٹھیک ہے وہ والے میں نے دوبارہ لکھنی ہے میں نے ریپورٹ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کی ہے ریپورٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ففٹی پرسنٹ پلیجزم ہے اور اس میں ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ یونیک ہے کام تو جو آپ کو ہائلائٹ ریڈ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اتنی جو لائنز ہیں ٹھیک ہے اتنے جو وائنز ہیں یہ کیا ہیں یہ کاپی ہوئے ہیں باقی جو بالکل وائٹ بیک گراؤنڈ والے ہیں وہ ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کی بھی کاپی نہیں ہوئی ٹھیک ہے آپ کو اس ان لائنز کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے آپ کیا کریں جو لائنز ریڈ میں ہیں ٹھیک ہے اسے جا کے دوبارہ لکھیں اور اپنے لفظوں میں لکھ دیں ٹھیک ہے میننگ نہیں چینج ہونا چاہیے آپ نے اپنے لفظوں میں صرف اسے لکھ دینا ہے اب یہ جو ہائلائٹ نظر آ رہے یہ میں نے چینج نہیں کیا ٹھیک ہے یہ اسی طرح میں نے رہنے دیا ہے باقی جو لاسٹ میں تین لائنیں ڈیفرنٹ کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ والی چیز کو میں نے اپنی ورڈنگ میں لکھا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کی جو پلیجزم ہے وہ ختم ہو جائے اب یہ اگر آپ ویڈیو کو پوز کر کے دیکھیں گے تو اوپر والی لائنز اور نیچے والی جو لائنز ہیں یہ دونوں کا میننگ سیم ہے لیکن ورڈنگ بلکل ڈیفرنٹ ہو گئی ہے اب اگر آپ شور کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے وہ جو دو لائنز ہیں وہ بلکل ٹھیک لکھیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں کسی قسم کے کوئی کاپی تو نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے دوبارہ اسی طرح پلیجزم چیک کر لیں گے ٹھیک ہے یہ جو ٹول ہے یہ سمال ایس سی او ٹول ہے تو یہاں پہ جا کے پیسٹ کریں گے پلیجزم چیک کریں گے اب آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ یونیک ہو گیا ٹھیک ہے اس میں پلیجزم زیرو ہے ہنڈر پرسنٹ یونیک ہے اب اس میں کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کی جو ریپورٹ ہے وہ بھی ڈاؤنلوڈ کا سکتے ہیں اگر کلائنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسے ریپورٹ بھی چاہیے تو آپ یہاں سے اس کی ریپورٹ بھی ڈاؤنلوڈ کا سکتے ہیں آپ کو سکرین پہ ریپورٹ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس میں سے ہنڈر پرسنٹ یونیک ہے ورلز جو ہیں وہ ایک سو پانچ ہیں ٹھیک ہے یہ ساری ڈیٹیل وغیرہ ریپورٹ میں لکھی آ جائے گی تو اس میں سے ہنڈر پرسنٹ یونیک ہے پلیجزم جو ہے وہ بلکل نہیں ہے اس میں کوئی بھی ٹھیک ہے زیرو پرسنٹ ہے اب نیچے سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ بیگرونڈ میں ٹھیک ہے اس کا یہ میننگ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی کوپی نہیں رہا ٹھیک ہے اگر کچھ کوپی ہوا ہوتا تو وہ کسی کلر میں دوبارہ لکھنے ٹھیک ہے یا کچھ جو ہمارے پاس کچھ لائنز ہیں ٹھیک ہے اسے دوبارہ کر دے ٹھیک ہے مطلب پلیجزم ریموو کروانا چاہتا ہو تو اب کیا کریں گے یہ آن لائن جو ٹولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ گوگل پہ لکھیں گے آرٹیکل سپینڈ تو بہت سارے ٹولز آ جائیں گے جہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جسٹ آپ نے ایک کلک کرنا ہوتا ہے اور آرٹیکل دوبارہ نیا جو ہے وہ آپ کو شو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بلکل یونیک ہو جاتا ہے اب یہ بھی میں آپ کو شو کرواتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے وہی پیراغراف جو کاپی تھا ٹھیک ہے وہ یہاں پہ میں نے پیسٹ کیا اور سب سے پہلے اس کی پلیجزم چیک کی پلیجزم میں نے چیک کی تو اس کی پلیجزم کتنی آئی ہے یہ 50% پلیجزم اور 50% یونیک ہے اب آپ کو نیچے اپشن نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ری رائٹ پلیجزم کنٹینٹ یا پیرافریز ایٹ ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی کلک کر دیں ایک ہی میننگ ہے اس کا میں پیرافریز جو ہے اس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے کلک کیا تو یہ بلکل ایک نئی ونڈو میں اوپن ہو جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ اب ہمارے پاس اوپشن ہے کہ آپ اسے ری رائٹ یا ری فریز کر سکتے ہیں ری فریز آرٹیکل پہ آپ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے ری فریز آرٹیکل پہ میں نے کلک کیا تو یہاں پہ اب مجھے جو نیا آرٹیکل ہے وہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ جو ورلڈ ہیں اس میں ٹھیک ہے وہ ڈیفرنٹ کلرز میں ہیں یہ یہ شو کر رہا ہے کہ اس نے یہ والے جو ورلڈ ہیں وہ چینج کر دی ہیں ٹھیک ہے مطلب سائنونیمز وغیرہ یا گریمر وغیرہ تھوڑی اس نے چینج کر دی ہے جس کے وجہ سے اب یہ یونیک بن گیا ہے کنفرم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کی پلیجزم چیک کر لیں گے تو اسی طرح پیسٹ کیا ہم نے ٹھیک ہے پیسٹ کر کے ہم نے چیک پلیجزم پر کلک کریں گے تو اس کے بعد اس کی جو ریپورٹ وغیرہ ہے وہ ہمیں شو ہو جائے گی اب آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ اب بلکل سب کچھ یونیک ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ یونیک ہے زیرو پرسنٹ پلیجزم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بلکل ٹھیک کام کیا ہے اس ٹول نے ٹھیک ہے اور بلکل جو یونیک تھا وہ اس نے کر دیا ہے اب اس کی جو ریپورٹ وغیرہ ہے وہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کلائنٹ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اسے ریپورٹ بھی چاہیے تو آپ یہاں سے اس کی ریپورٹ وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر کے وہ بھی ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہ تین جو میتھرز جسے آرٹیکل ریڈائٹنگ ہو سکتے ہیں جس طرح کلائنٹ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے پہلے آپ کو جو تین پہلے ہیں وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹھیک ہے ریڈائٹ کمپلیٹ آرٹیکل یا آگے پلیجزم ریپورٹ یوز کر کے اور آرٹیکل ریڈائٹر یہ تین تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ پلیجزم ریموو کرنا چاہتے ہیں یا آرٹیکل ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ سائننیم کو ریپلیس کر دیں تو یہ بھی ایک نیا آرٹیکل بن جاتا ہے اس میں جو پلیجزم بغیرہ ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے اگر آپ پتا ہے کہ سب جو بلیک کلرز میں ہوتا ہے اور جو بیکگرونڈ ہوتا ہے وہ آپ کا وائٹ ہوتا ہے تو اگر اس کے اندر آپ وائٹ کلر کے ورڈز ڈال دیں اگر ان کا کلر وائٹ کر دیں تو آپ کو بلکل نظر نہیں آئے جب پلیجزم ریپورٹ چیک کریں گے تو وہاں پہ بھی شو نہیں ہوگا کیونکہ وہ دیفرنٹ ورڈز کرنے خود کرنے کوئی بھی آرٹیکہ سپینر یوز نہیں کرنا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کلائنٹ کو چیٹ کرنے کے لئے آرٹیکہ سپینر کا سہارا لیتے ہیں آرٹیکہ سپینر یوز کرتے ہیں تاکہ ایک منٹ میں کام ختم ہو جائے لیکن یہ ریلائیبل کام نہیں ہے اگر واقعی پرفیشنل کام کرنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں تو یہ ویسے ہیلپ لے سکتے ہیں کس طرح اس نے کیا ہے آپ اس سے تھوڑا آئیڈیا ضرور لے سکتے ہیں کہ یہ اس نے کس طرح چینج کیا ہے لیکن اگر کمپلیٹ آپ اسی کو یوز کریں گے تو کچھ کلائنٹ وہ اس طرح کے آرٹیکل کو ریجیکٹ کر دیں گے اور آپ کو نیکسٹ کام ملنا مشکل ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس میں کچھ بھی آپ کو سمی نہیں آیا یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو نیجے کمنٹ کر دیں یا ہمارا